اسلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ آئیے تفصیلی خبروں پر نظر ڈالتے ہیں وزیراعظم نے اندر موڈی کے ذری قوانین کی واپسی کے اعلان کے بعد آج سنویت کسان مورچہ کے عہد داران کا اجلاس جاری ہے اجلاس کے دوران آگے کی حکمت عملی پر تبادل خیال کیا جا رہا ہے نظر کسانوں کے مزید مسائل پر بھی کیا روح اختیار کیا جائے اس پر بھی باتشید ہونے کی قوی امید ہے وزیراعظم نے اندر موڈی نے ذری قوانین واپس لینے کا اعلان کیا تھا جس پر کسان برادری میں خوشی کی تو لہر ہے لیکن وہ کسی بھی صورت دھرنا ختم کرنے کے لئے تیار نہیں ہے ان کا ماننا ہے کہ جب تک قانون واپس نہیں ہوگا وہ دھرنا ختم کرنے والے نہیں وزیراعظم نے اندر موڈی کے ذری قوانین کو واپس لینے کا اعلان کرنے کے بعد اس بے اختلاف کی جانب سے ردعمل کا اظہار کیا جا رہا ہے اسی زمن میں شیوسینہ لیڈر سنجی راوت نے تنس کرتے ہوئے وزیراعظم موڈی پر حملہ بولا سنجی راوت نے کہا کہ بیل کتنا ہی زدی کیوں نہ ہو کسان اپنا کھیت جتوا ہی لیتا ہے جے جوان جے کسان سنجی راوت سوشل میڈیا پر کافی فعال رہتے ہیں اور اپنے بیانوں پر اکثر زیر بحث سا جاتے ہیں قوانین واپسی کے اعلان کے بعد انہوں نے اپنی ٹویٹر ایک آن پر تصویر شیئر کی ہے جس میں وہ کسان لیڈر ٹکیت کے ساتھ نظر آ رہے ہیں تصویر کے ساتھ سنجی راوت نے لکھا ٹریکٹر اور جیسی بی کا ساتھ ذری قوانین ہوا صاف بیل اقوامی بازار میں خام تیل کی قیمتوں میں مسلسل نرمی کے باوجود سرکاری تیل کی مارکٹنگ کمپنیوں نے آج پیٹرول اور ڈیزل کی قیمتوں میں کوئی کمی نہیں کی تلحکومت دہلی مسلسل سلوے دن بھی دونوں اندھنوں کی قیمتیں ریکارڈ سطح پر مستحکم رہی مرکزی حکومت کی طرف سے پیٹرول اور ڈیزل پر ایک ساج ڈیوٹی میں بھی ترتیب پانچ اور دس روپے فی لیٹر کی کمی سے ملک میں اس کی قیمتوں میں کمی آئی اس کے بعد اتر پردیش کرناڑک سمیج ملک کی بائیس ریاستوں اور مرکز کے زیر انتظام علاقوں نے ان دونوں اندھنوں پر ویلو ایڈیٹ ٹیکس کو کم کر دیا ہے اس سے متعلقہ ریاستوں میں ان دونوں پیٹرولیم مسلوات کی قیمتوں میں مزید کمی آئی ہے اس کا اثر آج بھی پیٹرول اور ڈیزل کی قیمتوں پر برقرار ہے عالمی منڈی میں خامتل کی قیمتوں میں کمی کا سلسلہ جاری ہے دارل حکومت دہلی میں ملک کی سب سے بڑی آئل مارکٹنگ کمپنی انڈین آئل کارپریشن لیمیٹیڈ کے پمپر پیٹرول کی قیمت ایک سو تین اشاریہ ستانوے روپے فی لیٹر اور ڈیزل کی قیمت چھاسی اشاریہ سٹھ سٹھ روپے فی لیٹر برقرار ہے مہارشتہ بھر میں تشدد برپا ہونے کا ایک سبب ممبئی کے پائی دھونی پولیس اسٹیشن میں توہین رسالت کے خلاب معاملہ درج کرنے سے انکار اور اس کے بعد رضا اکیڈمی کے احتجاج کے بعد تاخیر سے معاملہ درج کرنا بھی ہے کیونکہ گستاخ رسول صلی اللہ علیہ وسلم پر مسلمانوں میں ناراضگی ہے لیکن جب کبھی بھی مسلمان یا مسلم تنظیمیں پولیس اسٹیشن میں معاملہ درج کرنے اور ملزم کی گریفتاری کا مطالبہ کرتی ہے تو اس میں تساہولی اور غفلت تو لا پروائی سے کام لیا جاتا ہے اس کا نتیجہ یہ غرائے کہ رضا اکیڈمی نے ممبئی بند کا اعلان کر دیا اور پھر یہ بند صرف ممبئی تک ہی نہیں بلکہ پورے مہارشترہ بھر میں ایک تحریکی شکل اختیار کر گیا اور تمام مسلم جماعتوں مقاتب فکر اور علماء اکرام و آمائیدین نے اس کی نہ صرف حمایت کی بلکہ بند میں شامل جماعتوں نے پر امن بند بھی کیا اس بند میں شرپسن ناناصر نے تشدد برپا کر کے اس کامیاب بند کو ناکام کرنے کی پوری کوشش کی اور پھر آمراوتی ناندیڑ مالے گاؤں میں بیک وقت تشدد بھی برپا ہوا جس میں اب تک مسلم نوجوانوں کی گریفتاریوں کا سلسلہ دراز ہو گیا ہے جس کی تصدیق انٹیلیجنس ایجنسیوں نے کی ہے امراضی تشدد کے بعد انٹیلیجنس ایجنسیوں نے بند کے دوران ہونے والے تشدد کی وجوہات کا مشاہدہ اور معاینہ شروع کر دیا ہے اور اس نے اپنی ریپورٹ میں پایا ہے کہ ممبئی میں پولیس کے معارفت وسیم رزوی کے خلاف معاملہ درش کرنے میں تاخیر اور پولیس کا رویہ بھی اس میں اہم موجہ رہا ہے جس کے بعد ہی رضا اکیڈمی نے بند کا اعلان کیا تھا رضا اکیڈمی نے جب پائی دھونی میں گستاخ رسول کے خلاف معاملہ درش کرنے پولیس اسٹیشن کا رخ کیا تھا تو آٹھ نومبر دوہزار اکیس کو پولیس نے چار بجے سے لے کر سات بجے تک معاملہ درش نہیں کیا انہوں نے پہلے تو معاملہ درش کرنے سے انکار کر دیا بعد میں پولیس کے علا افسران کے مداخلت اور رضا اکیڈمی کا پرامن دھرنے کے بعد رات آٹھ بجے ایف آئی آر درش کی گئی اسی وقت سے ممبئی بند کے اعلان کو تخویت ملی اور پھر یہ ممبئی بند پورے مہارشتر ہی نہیں بلکہ ملک میں بند کی علامت بن گئی اندہ پردیش کے ایک زلے میں جمعے کے روز زوردار بارش کے سبب آئے سلاب میں پھس جانے سے کم از کم اب تک سترہ لوگوں کی موت کی تلاعات ہیں دگر اٹھارہ لوگوں کے لاپتہ ہونے کی بھی خبریں ہیں رات رسانی اہلکاروں نے بارہ لاشوں کو برامت کر لیا ہے جبکہ لاپتہ لوگوں کی تلاش اب بھی جاری ہے اس سے قبل موصلہ دھار بارش کے سبب تالاب بھی ٹوٹ جانے کی خبریں ہیں جس سے گندورو، شیش، ممبا پورم اور منڈپلے کے آس پاس کے گاؤں میں سلاب آ گیا ہے اس درمیان آننپور زلے میں چتراوتی ندی میں پھسے دس لوگوں کو ہندوستانی فضائیہ کے ایک ہیلیکاپٹر کے ذریعے ائر لیفٹ کیا گیا مقام افسران کے ذریعے سلاب کے پانی میں پھسے لوگوں کو بچانے میں ناکام رہنے کے بعد ہیلیکاپٹر کی مدد لی گئی پولیس نے کہا ہے کہ انڈی آری ایف، ایس ڈی آری ایف فائر بریکٹ سرویس اور تیراکوں نے بھی بچا مہم میں حصہ لیا ہے جنوبی ہندوستان میں موصلہ دھار بارش کا سلسلہ جاری ہے کرناٹک کے کئی علاقوں میں بھی تیز بارش کی اطلاعات ہیں بھٹکل میں بھی آج صبح سے تیز بارش رہی اور لوگوں کو کافی دقتوں کا سامنا کرنا پڑا وزارت برائے مرکزی شہری ترقیات نے دوہزار اکیس کی صفائی رینکنگ میں چھتیز گھڑ کو سب سے صاف ریاست کا درجہ دیا ہے صاف صفائی کے معاملے میں چھتیز گھڑ کو لگاتا تیسی مرتبہ ملک کی سب سے صاف ریاست کا ایوارڈ ملا ہے اس کے علاوہ مدپردیش کے اندور شہر کو لگاتار پانچویں بار ملک کے سب سے صاف شہر ہونے کا ایوارڈ ملا ہے علاوہ زی ریاستوں کی کٹیگری میں کنگا ڈاؤن کٹیگری کی تحت وارانسی کو ملک کے سب سے صاف گنگا شہر کا خطاب ملا ہے نئی دیلی کے ایوگیان بھون میں منعقد پرگرام میں صدر جمہوریہ رامنات کووین نے ملک کی سب سے صاف ریاست کا خطاب چھتیز گھڑ کے وزیر اعلی بھوپیش کو دیا سال دوہدار انیس سال دوہدار بیس میں بھی صفائی کے معاملے میں چھتیز گھڑ ملک کی سب سے اول ریاست رہی چھتیز گھڑ کے وزیر اعلی بھوپیش نے ریاست حکومت کی پوری ٹیم اور ریاست کے لوگوں کی محنت کو اس ایوارڈ کا سہرا دیا آدم وارکباد بھی پیش کی لوگوں کو بدھائی دیتا ہوں کہ سوچتہ کے پرتی جو ان کا لگاؤ رہا ہے اور پوری ویوہاگ اور ہمارے جو جن پرتنی تھی ہیں ہمارے ادھکاری ہمارے منتری سب لوگوں نے ملکے کام کیا اور اس کانسے لگاتار تیسری بار پور اثکار ملا خوب بدائی وزیراعظم نیندر موڈی کے ذریع قانون کو واپس لینے کے اعلان کے ایک دن بعد کانگریس کے ثابت صدر راول گانڈی نے ہفتے کو کہا کہ انہیں یہ بھی مان لینا چاہیے کہ ہندوستانی سرحت پر چینی فوجیوں کا قبضہ ہے کانگریس کے ثابت صدر نے جمعہ کو وزیراعظم موڈی کے ذرات سے متعلق تینوں قوانین کو واپس لینے کے اعلان پر ردعمل ظاہر کرتے ہوئے کہا کہ بھارتیہ جنتہ پارٹی حکومت کو اپنی غلطی تسلیم کرنے میں تقریباً تین سو پچاس دن لگے اور تب تک سات سو کسان شہید ہو چکے خوشی کی بات یہ ہے کہ مظالم اور ناانصافی کا سامنا کرنے کے بعد بلاخر کسانوں نے اس تحریک میں فتح حاصل کی خبروں میں بس آج اتنا ہی پھر ملاقات ہوگی انشاءاللہ اہم خبروں کے ساتھ تب تک کے لیے فکر و خبر کی پوری ٹیم کو اجازت دیجئے اللہ حافظ